السلام علیکم آج ہم باب نمبر دو حضرت آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلدخانی کریں گے اس سبق کا مقصد پیغمبروں سے متعارف کرانا اور دنیا کے سب سے پھلے انسان اور پیغمبر سے معلومات دینا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لئے دن خاص بندوں کو چنا ہونے پیغمبر کا آ جاتا ہے پیغمبر کا مطلب ہے اللہ کا پیغام لانے والا انہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ نہیں رہا ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے اپنا پیغمبر نازل کیا اور انہی پیغمبروں کے ذریعے ہوا بازالا کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے دنیا نے ختم ہو جانا ہے دنیا کی ہر شئے نے ختم ہو جانا ہے لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہا ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے چتنی بھی مشکل بڑی مشکل کیوں نہ ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مشکل بڑی ہے بس یہ کلیفہ چاہیے کہ ہم نے دعا کس اچھے انداز سے مانی ہے اسی کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنا چاہیے جو ایجنس چلدر مستقینی کا راستہ ہے جو سیدھا اور شتہ راستہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر تھے ان کی بی بھی ہوا علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلی عورت ہے علیہ السلام نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے فوراں سجدہ کیا لیکن شرطان نراز ہو گیا بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے سورہ احراب آیت نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا اور انہیں کو سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان بھی وہی ہیں ان کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام جو ہماری والدہ محترمہ ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور شیطان کو آگ سے تو شیطان غصے ہو گیا کہ میں مٹی کے بنا ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں اللہ کو بہت غصہ آیا اس نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور آدم اور بیوی حوا کو جنت میں رہنے کو حکم دیا انہوں جنت کی ہر چیز استعمال کرنے کی زیادہ دی گئی مگر ایک درخت کا پل کھانے کو سختی سمنا کیا جبکہ دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے تو شیطان ان دونوں کا دشمن بن گیا وہ چادہ تھا کسی تنہا یہ بھی جنت سے نکال جائیں بچوں بلکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اللہ ہمیں کسی اچھے انام سے نوازتا ہے تو شیطان غصے ہوتا ہے اور چڑتا ہے کہ یہ سب چیزیں اسے کیوں دی جاری ہیں ایک دن شیطان نے بیوی حوا اور آدم سے وہی پھل کھانے کے لیے کہا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پہکانے میں دونوں آ گئے اور پھل کھا لیا اللہ نے ان سے نراز ہو کر دونوں کو جنت سے نکال دیا دونوں بہت شرمدہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی لیکن اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دیا اور معاف کر دیا لیکن انہیں زمین پر جانے کا حکم کیا اور دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اٹھا دیا ایک دوسرے کو دھونتے دھونتے جب دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اب شیطان نے کیا چال کری کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو جو پھل کھانے سے منع کیا تھا شیطان نے ان کو بھیکانا شروع کر دیا اب دونوں جب بھیکاوے میں آ گئے تو انہوں نے پھر وہ پھل کھا لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا اب کھانے کے بعد جو ہے پتہ چلا اللہ تعالیٰ تو بہت نراز ہو گئے بہت خصے ہو گئے اب دونوں بہت شرمندہ ہوئے لیکن اللہ نے انہیں کیا کیا جنت سے نکال دیا انہوں نے اللہ سے روح روح کر معافی مانگے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور معاف کر دیا لیکن انہیں زمین پر جانے کا حکم دیتی اور دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتار دیا اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو بھٹا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے غصہ ہوتا ہے نراز ہوتا ہے کہ میرا بندہ میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں اور وہ اتنا غلط کام کرنے پر جا رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ نراز ہوتا ہے اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غلطی سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے یا ہم جھوٹ بولیں یا چھوٹی سے کوئی چوری کر لیں یا کچھ بھی کریں تو ہمیں فوراں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ جائے کہ اللہ غلطی ہو گئے یا ہم ایسا نہیں کریں گے ہم شیدان کے بے کاوے میں آگئے تھے اب زمین پر اتار تو گیا لیکن دونوں کو الگ الگ جگہ اپر اتار دیا دور دور یعنی کہ ان کی غلطی کی انہیں صدا دی گئی پھر حضرت ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو ایک دستے کو دھونتے 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 جگہ پر مل گیا اور پھر دونوں نے اللہ کا انتہائیہ سے زیادہ شکر دا کیا حضرت آدم کے علاوہ بھی اللہ نے دنیا میں کئی پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے اور دنیا کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ کے ہمیشہ اللہ کا حکم مانا چاہیے چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنا چاہیے